کانگریس کے اصلی ارمان بھی ابر کر سامنے آتے جا رہے ہیں وہ ساب دکھائی پڑتا ہے کہ ان کے منیفیسٹو گوشن پتر میں تو اب مسلم لیگ کے فرمان بھی لکھنے لگے ہیں دیش کی راجنیت کے لیے ایک خطرناک سنکیت ہے راجنیت میں اپنا اس تھان بنانے کی ناکام حسرت کے لیے کیے جانے والا ایک خطرناک پریوم ہے تو کانگریس کے اصلی ارمان بھی ابر کر سامنے آتے جا رہے ہیں اور وہ ساپ دکھائی پڑتا ہے کہ ان کے منیفیسٹو گھوشنا پتر میں تو اب مسلم لیگ کے فرمان بھی لکھنے لگے ہیں یہ بات بہت گمبیر اور چنتا جنک ہے کیونکہ مودی جی کے پرچند ویجے جو عوش شمبھاوی دکھ رہی ہے اس کے پرتی ہتاشا اور کنٹھا میں کانگریس خطرناک اس طرح کے تشتی کرنے تک جا رہی ہے جب وہ اپنے گھوشنا پتر میں یہ کہتے ہیں کہ وہ الف سنکھکوں کے نیجی قانونوں کو محتو دے کر رکھیں گے اس کا عرض یہ ہو گیا کہ وہ پرسنل لاؤ کو بجائے سماج کو راشت کی مکہ دھارہ میں لانے کے ان کے اندر الگ پہچان اور پرتکتہ بات کی سیمہ پر لے جانے کی بات کریں گے جس میں کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ الف سنکھکوں کے کھان پان اور ویج بھوشا کو ایک الگ اسطحان دیں گے تو میں کانگریس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہن سماج کے کھان پان کیونکہ سب سے کٹھن قسم کا شاکہ حریب ہوجن مانا جاتا ہے اس کے وکاس کے لئے آج تک کانگریس نے کیا اسٹینڈ لیا ہے بہت دھرم کے کھان پان کو لے کر کیا اسٹینڈ لیا ہے سکھوں میں جھڑکے کی بات کہی جاتی ہے اس کے لئے کیا اسٹینڈ لیا ہے بہت ساف ہے الف سنکھکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عیسائی سماج کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیرل میں لف جہاد کے نام پر اس پر کوئی اسٹینڈ نہیں ہے اس لئے ہم بہت ساف شبدوں میں کہنا چاہتے ہیں چونکہ کانگریس کیرل میں مسلم لیگ کے ساتھ گٹوندن میں ہے چونکہ وائناڑ میں مسلم لیگ ان کا سب سے بڑا سمرتک ہے اس لئے اس محبت کی دکان میں مسلم لیگ کے وہ فرمان آگے ہیں میں دیش کی جنتہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کی کیرل کی مسلم لیگ وہی ہے اس مسلم لیگ کی ستھاپنا محمد اسمائل نے کی تھی جو ستندرتہ سے پہلے جنہ کی مسلم لیگ کے دکشن بھارت کے یعنی مدراز پرسیڈنسی کے ادھیاکش تھے جنہیں قائد ملت کہا جاتا تھا اور 1946 کی اسمبلی میں ساری کے ساری سیٹیں مسلم لیگ کو جیت کے دی تھی اور سوتندرتہ کے بات کانسیچونٹ اسمبلی کے صدد سے رہے اور مسلموں کے لئے الگ اسٹیٹس کی مانگ کی تھی یہاں تک کہ الگ نرواچن چھتر کی مانگ بھی کی تھی یہ سمیدان سبھا کی ڈیویٹ سے دیکھا جا سکتا ہے اس لیے یہ بات ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ لوگ سبھا چناؤ کا پروان چڑھنے کے ساتھ ساتھ کانگریس کے ارمان مسلم لیگ کے فرمان کے روپ میں ان کے گوشنا پتر ویچار اور ادیش میں جس روپ میں دکھ رہے ہیں یہ دیش کی راجنیت کے لیے ایک خطرناک سنکیت ہے جو کسی بھی قیمت پر سبتہ آنے کا تو سوالی نہیں یہ کسی بھی قیمت پر راجنیت میں اپنا اسطحان بنانے کی ناکام حسرت کے لیے کیے جانے والا ایک خطرناک پریوم ہے